السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے سورج گرہن چاند گرہن سولار ایکلپس دو ہزار بیس کے اندر اکیس جون دو ہزار بیس سنڈے کے دن سورج گرہن ہے انڈیا کے اندر بھی نظر آئے گا امریکہ افریقہ کے اندر نظر آئے گا جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے سورج گرہن شروع ہوگا کہا جاتا ہے آٹھ بجے یا نو بجے شروع ہوگا اور یہ لگ بھگ دو بجے تک رہے گا سورج گرہن اور چاند گرہن اسلام کے اندر کیا ہے آپ دیکھ لیے اپنے یہاں کنسپٹ یہ پائے جاتا ہے کہ سورج گرہن ہو تو حاملہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے گھر کے اندر لیٹی رہے جب سورج باہر آ جائے تو یہ باہر آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں ساحل سمندر میں جاتے ہیں آنکھوں میں ماسک لگا لیتے ہیں سورج کو دیکھتے رہتے ہیں دوربین سے دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں لوگ خوشی منا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم ذکر و آسکار کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکمر کا عبرت کریں توبہ استغفار کریں دعا کرتے رہیں معافی مانگیں اللہ سے سورج و چاند گرہن گوھر کریں یہ کیا ہے آئیے دیکھیں سعی بخاری کتاب القصوف حدیث نمبر 1043 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو لوگوں نے کیا کہا قصفت شمس لی موت ابراہیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر سورج گرہن لگ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شمس والقمر لا ينکسفان لی موت احد ولا لحیات سورج اور چاند کسی کی موت پر گرہن نہیں لگتے اور نہ کسی کی زندگی پر فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَدُ اللَّهُ جب تم لوگ دیکھو سورج اور چاند کو گرہن لگتے ہوئے تو نماز پڑھو اور دعا کرو پتا یہ چلا ہمیں اور آپ کو کیا کرنے چاہئے نماز پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے ایک اور حدیث لیتے ہیں اللہ تعالیٰ گرہن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے تاکہ ہم اور آپ ڈر جائیں سعی مسلم کتاب القصوف حدیث نمبر نائن ون ون نو سو گیارہ ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ يخوف اللہ بہما عبادہ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندے کو ڈرانا چاہتا ہے اس لئے خوشی نہیں منانا ہے بلکہ اللہ سے ڈھرنا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند گرہن سورج اور چاند گرہن کی نماز کیسے پڑھے ہیں دو رکت بھی پڑھ سکتے چار بھی پڑھ سکتے چھے بھی پڑھ سکتے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو رکت کیسے پڑھیں گے سعی بخاری کتاب القصوف حدیث نمبر ون زیرو سکس فائی اور اسی طریقے سے ون زیرو سکس سکس خلاصہ بیان کر رہا ہوں دو رکت نماز کیسے پڑھیں گے دو رکت نماز پڑھنی ہے چار رکو اور چار سزنوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے دو رکت نماز نماز شروع کریں اللہ ہمارہ کہے اس کے بعد سنا پڑھ لیں سبحانک اللہ ہمارہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اس کو لمبی قرات کرنی ہے اس کے بعد رکو کے اندر گئے لمبا رکو کرنا ہے رکو سے اٹھے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے وہ سجدے میں نہیں جانا ہے بلکہ دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرات شروع کریں جہاں سے چھوڑا ہے یا پھر ویسے ہی قرات شروع کر دیں قرات میں ہے لمبی قرات ہوئی اس کے بعد رکو کے اندر گئے پھر رکو سے اٹھے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہا تو گویا کہ ایک رکت میں دو رکو ہو گئی اس کے بعد سجدے میں گئے دو سجدہ کیا پھر اٹھے اب دوسری رکت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکت بھی ہوئی سورہ فاتحہ پڑھ لئیے لمبی قرات رکو میں جائیے پھر رکو سے جب اٹھے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد تو پھر قرات شروع سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے یا قرات جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے بھی پڑھ سکتے اور لمبی قرات اس کے بعد پھر رکو پھر رکو سے اٹھے اس کے بعد سجدے میں گئے دو سجدہ کیا اس کا پیٹ گئے سلام پھر دیا تو یہ دو رکت نماز ہے تو ہمیں اور آپ کو نماز کا اعتمام کرنی چاہئے دعا کریں صدقہ و خیرات کریں اللہ سے مانگیں اور حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں بچہ گھبرانی کی ضرورت میں لوگ کہتے ہیں کہ باہر نکلے گی تو بچے کو نقصان ہوگا ارے نقصان لکھا ہوگا تو ہوگا کئی عورتیں ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا سب کا نقصان ہو جائے اللہ نے نقصان لکھا تو نقصان ہوگا سورج اور چاند کے اندر طاقت نہیں ہے یہ فائدہ پہنچاتے یا نقصان دے دے اس لئے ہمیں اور آپ کو ایسے موقع پر رحمت اللہ وبرکاتہ